نمشکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ 29 جولائی 2021 کے ڈیلی دہ ہندو ایڈیٹویل ڈسکرشن میں آپ کا سوگت ہے دیکھتے ہیں کون کون سے ایمپورٹن آرٹکل سے پانچ ایمپورٹن آرٹکل سے میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنے والا ہوں پہلا آرٹکل ہے جاپانیز ایڈوکیشن سپلز ہولیسٹک ڈیولیپنٹ دیکھیں جاپان میں جس پرکار کی بڑھائی کرائی جاتی ہے بچوں کو وہ بچے کے مائنڈ کو کس پرکار سے ایوالو کرتی ہے بچے کے مائنڈ کو کس پرکار سے ایفیکٹ کرتی ہے کیسے جاپان کو ایک کلیکٹیو سوسائٹی بناتی ہے جہاں پہ جاپان کا ایک بچہ ہمیشہ دوسرے بچے کے بارے میں سوچتا ہے ایک انڈیویجل دوسرے انڈیویجل کے بارے میں سوچتا ہے اور وہ لوگ کلیکٹیو لی ڈیسیزنس لیتے ہیں اب دیکھیں کچھ پرابلم بھی ہیں جاپان میں جاپان میں یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں جاپان میں سوسائیڈ ریٹ is one of the highest اتنا ہیوی ورک پریشر ہے جاپان کے لوگوں کے اوپر کہ بہت سوسائیڈز ہوتے ہیں بٹ چلیے ہر سوسائیٹی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتے ہیں بٹ پروگریسیونس اب اگر آپ جاپانی سوسائیٹی کو انڈین سوسائیٹی سے کمپیر کرو تو یہاں کاسٹ کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے دھرم کے نام پہ لڑائی ہو رہی ہے سب ایک دوسرے گوگالیاں دے رہے ہیں تو یہ سب چیزیں انڈیا میں کافی کامن ہیں بٹ جاپان تو کیا الگ ہے وہاں پہ کہ اس کو بہت بیوٹیفولی اس آرٹیکل میں دکھایا گیا ہے آرٹیکل کو لکھا ہے آپ کا پراشی گپتا جی نے ایڈجنگ پروفیسر ہے یہ ڈیکھنومکس اور پولٹیکل سائنس کی ٹیمپل یونیورسٹی جاپان کیمپس ٹوکیو میں تو چکہ ٹوکیو میں ہی ہے تو ان کو کافی کچھ معلوم ہے اس لئے ہاں پہ انہوں نے اپنی view point دیکھیں گے نیکسٹ آرٹیکل آیا ہے ویکرم ہگڑے صاحب کی طرف سے یہ advocate on record ہے سپریم court of ڈیا میں ان کا کیا بولنا ہے ان کا یہ بولنا ہے کہ بھئی 97th amendment act کو ابھی recently سپریم court نے struck ڈاون کر دیا limited sense میں گجرات ہائی کورڈ نے اسی امینڈمنٹ کو دو ہزار تیرہ میں پوری طریقے سے سٹرک ڈاؤن کر دیا تھا تو کیا یہاں پہ 97th کونسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ایڈ پو سٹرک ڈاؤن کرنے کی ضرورت تھی کیا یہاں پہ سچ میں سینٹرل گورنمنٹ انٹروین کر سکتا ہے یہ سٹیٹ کی باؤرس میں اس رسپیکٹ میں تین چار پوائنٹس بتائے گیا اور میں بولوں کہ آپ جنوینلی اچھے پوائنٹس ہیں تو we'll discuss this article next article ہے بھائی آپ کا پیگاسس کے اوپر پروب میں نے دو دن پہلے کرنٹ افیرس میں آپ کے ساتھ ایک نیوز ڈسکس کیے جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹ بنگال کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئے جو کمیٹی اس بات کے اوپر thesis کرے گی inquiry کرے گی کیا سچ میں پیگاسس software کا استعمال کر کے سرکار نے کچھ لوگوں کے اوپر snooping کیے اب اس کمیٹی میں جن لوگ کو بٹھایا گیا کافی دگج لوگ ہیں سپریم کورٹ کے پہلے کے جج جسٹس مدن بھی لوکر صاحب پھر کلکتہ آئی کورٹ کے چیف جسٹس فارمر جوتر میں بھٹا چاہ رہا جی تو بڑے بڑے دگج نام بٹھا دیئے لیکن بہت جنوینلی یہ بھی اس article نے بتایا گیا کہ بھائی دیکھیں یہ جو کمیٹی بنائی گی بنا تو آپ نے دی اور آپ نے مالو political vendetta کے لئے بنائی یہ سچ میں جنوینلی بنائی وہ ایک ڈیفرینٹ چیز ہے لیکن یہ کمیٹی اتنی افیشنٹلی کام نہیں کر پائے گی یہ افیشنٹلی کیوں نہیں کام پر پائے گی اس کے بارے میں اس article میں بتایا گیا اس کو دیکھیں گے پھر ریسینٹلی یہ جو ورڈ ایکنومک آؤٹلوک ریپورٹ نکل کے آئیے انٹرنیشنل مونیٹری فرنڈ نکالتا ہے پہلے تو سوال آتے تھے کہ ورڈ ایکنومک آؤٹلوک ریپورٹ کون نکالتا ہے UPSC پریلنس میں تو انٹرنیشنل ایکنومک فنڈ اب تو خیر یہ بلکل ہی ہلوہ سوال ہو گیا تو مشکلی پوچھا جائے تو اس ورڈ ایکنومک آؤٹلوک ریپورٹ کے حساب سے ہمارے دیش میں کورونا کے پینڈیمک کے سمیہ پہ ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہا ہے اس کے بارے میں ویوپوئنٹ دی ہیں اور یہاں پہ دو الگ ویوپوئنٹس نکل کے آ رہے ہیں ایک ویوپوئنٹس advanced economy کی بات کر رہا ہے ایک جو ویوپوئنٹ وہ developing economies کی بات کر رہا ہے basically دو خانچیں یہاں باتے گا thunder ایک خانچہ وہ جہاں پہ vaccination بہت تیجیس ہو رہا ہے اور دوسرا وہ جہاں پہ vaccination دھیمہ ہے اب جہاں vaccination بہت تیجیس ہو رہا ہے وہاں پہ normalization بہت تیجیس ہو رہا ہے اور جہاں vaccination دھیرے ہو رہا ہے وہاں پہ normalization بھی دھیما پڑ گیا ہے اس کے بارے میں کوئی اچھا سا viewpoint ہے اس viewpoint کو دیکھیں گے اگر دوسرے ایڈیٹوریل کے پیچھ پہنچتے ہیں تو میں drastic population policy کی ضرورت نہیں یہاں پہ وہی ہندوتوہ مسلم والی philosophy دھرم کے نام پہ fertility rate اب یہ سب چیزیں تو دیکھیں چھوڑیے میں اس کے بارے میں جتنا بھی sensible data ہے جب میں نے پہلے اس topic کو cover کیا تھا میں already بتا چکا ہوں چونکہ UP میں بھی recently population policy آئی تھی تو اس respect میں یہ سارے کے سارے articles چھپ رہے ہیں تو population policy میرے نام ساتھ سرچ مازی ہے آپ کو بہت سی ویڈیوز مل جائیں گی میرے اگر ایڈیٹوریل آپ پچھلے دو تین مہینوں سے فالو کر رہے ہیں تو بھی آپ نے اس topic کو بہت detail میں already دیکھ رکھا ہو یہاں کچھ بھی نیا نہیں ہے تو اس لئے discuss نہیں کیا یہ کتاب چھپی ہے اس respect میں کہ US China India میں کیسے hyper nationalism fuel ہو رہا ہے covid کے سمعے پہ کیا اور آئے چائنا فیکٹر کے آئے سب repeated پوائنٹ سے کچھ نیا نہیں ہے ایک اور article میں آپ کے ساتھ discuss کر لوں گا oxygen for fiscal federalism ویسے تو دیکھیں اس article میں بھی کچھ نہیں ہے لیکن یہاں پہ اس article میں راج مہن انہی اتن صاحب یہ member of parliament ہے لوگ سبھا کے from castle god constituency ان کا پس ایک view point view point یہ ہے کہ section 4f of the article 279a کے اندر بھائی کوئی ایک نیا پرکار کا special rate یا پھر special tax یہاں پہ introduce کیا جانا چاہیے جو کہ اس pandemic کی سمیہ پہ راجی کی سرکاروں کو کچھ تو ایکسٹرا پیسہ دے چونکہ جو نون پیسہ آنا ہے سنڈیل گورنمنٹ کی طرف سے جو finance commission نے پیسہ recommend کیا ہے یا پھر جو gst کی compensation کی طرح جو پیسہ آنا تھا وہ پورا پیسہ راجی کی سرکاروں کے پاس نہیں آ رہا ہے تو راجی کی سرکاروں کے پاس پیسہ کم پڑ رہا ہے تو ایسے cases میں جب پیسہ کم پڑ رہا ہے تو article 279a کے اندر section 4f کے اندر کچھ نیا پیسہ کچھ نیا ریٹ یہاں پہ introduce کیا جا سکتا ہے تو اس کے بارے میں ایک viewpoint ہے اس viewpoint کو دیکھیں گے تو اتنے articles میں آج آپ کے ساتھ discuss کرنے والا ہوں اپنے members کا سوقت کر لیتے ہیں سب سے پہلے انیل کمار گورن نے ہم کو join کیا ہے اس کے بعد آیوشی شرما نے ہم کو join کیا ہے آیوشی شرما کا یہ second month ہے as a member welcome آیوشی پھر ابھی نے سہائے نے ہم کو join کیا ہے ابھی نے سہائے کا یہ fifth month ہے as a member چار مہینے already رہ چکے ہیں this is fifth month so very very welcome اپنے سہائے آکانشہ داور نے ہم کو join کیا ہے منوچ اس خاتی نے ہم کو join کیا ہے کرن لوہار نے ہم کو join کیا ہے ایک آنش سنگھ نے ہم کو join کیا ہے آکاش کمار نے ہم کو join کیا ہے اور آکاش کمار کا یہ eighth month ہے as a member تو welcome آکاش اب جو اتنے لمبے سمجھ کے لئے join کر رہا ہے یہ دیکھ کے definitely مجھے بہت اچھا لگتا ہے انزلی پٹنایک نے ہم کو join کیا ہے انجلی آنند نے ہم کو join کیا ہے پوڑا سروہ نے ہم کو join کیا ہے تو پوڑا سروہ انجلی آنند انزلی پٹنایک آکاش کمار special welcome to you eight months as a member ایک آنش سنگھ کرن لوہار کرن لوہار i'm really sorry اگر میں کسی کا نام غلط پروانوس کر رہا ہوں ماف کیجے کا منوج اس خاتی آکانشہ داور پھر ابھینے سہائے ابھینے سہائے کا fifth month as a member very very welcome ابھینے آیوشی سرما کا second month as a member welcome آیوشی اور انیل کمار گوڑ تو یہ ہے میرے members i welcome you all friends thank you so much for the consistent support تو چلیے آج کے اپنے اس ڈسکشن کو چالو کرتے ہیں سب سے پہلے شروعات کریں گے Japanese education سے related اس آرٹیکل میں ویڈیو پر لائک کا بٹن i hope اب تک آپ نے بتا دیا ہوگا ویڈیو کو شیئر نہ کیا ہو تو شیئر کر دی جانس تھوڑا لیٹ اس لیے ہو گیا چونکہ کل ویکسین لگوائی تھی تو مجھے لگا کچھ سائیڈ افیکٹ آئے گا تو میں نے کہا چلو تھوڑا ایکسٹرہ سو لیتا ہوں تو راست میں تو دیکھیں اب سوتے سوتے مجھے ڈیلے ہو ہی جاتا ہے صبح ایسا لگا کچھ ہے بڑ جب اٹھا تو دیکھا ایسا کچھ پرابلم نہیں میری آواز سے بھی آپ کو زیادہ نہیں لگ رہا ہوگا تو ٹھیک ہے یہ تھوڑا ویکسین کا لگوائی تھی اس کے چکر میں آج یہ تھوڑا سا لیٹ ہوگا اب دیکھیں لیٹ ہو ہی رہا ہے اتنی ساری ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں تو بلکل ٹائم پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے ایک بار جب پریلیمز ہو جائے گا اکٹوبر دوہزار اکیس والا تو اس کے بعد سے چیزیں تھوڑی اور آرڈر میں آ جائیں گے تو بھائی پہلا آرٹیکل جاپانیز ایڈوکیشن ایک اور چیز دیکھیں ہرشت دیویدی ڈاٹ کام پہ ڈیلی بیسز پہ ایڈیٹوریلز اور آپ کے current affairs upload ہوتے ہیں آپ دیکھیں بڑے مہنس سے وہ تیار کیے جاتے ہیں تو آپ ایک بار چیک آؤٹ ضرور کر سکتے ہیں ڈیلی نیوز کمپائلیشن ون لائنر current affairs اور ہندو ایڈیٹوریلز کی تین آرٹیکلز تو روج اپلوڈ ہوتے ہیں تو ایک بار آپ definitely ان کو چیک آؤٹ کر لو تو چلیے شروعات کرتے ہیں جاپانیز ایڈوکیشن مطلب یہاں پہ کل ملا کے جاپانیز ایڈوکیشن کی بھر بھر کے تعریف کی جاری ہے تو جاپانیز ایڈوکیشن کے بارے میں پہلے تو دیکھیں یہاں پہ ایڈوکیشن کے رسپیکٹ میں کچھ بیسک بتایا جارہے ہیں ایسا بولا جارہے ہیں کہ آپ ایڈوکیشن میں اگر انویسٹ کرتے ہو تو آپ کو پرائیویٹ ریٹرن میں ملیں گے سوشل ریٹرن میں ملیں گے اب یہ کونسی دو کٹیگری ہیں پرائیویٹ ریٹرن ہوتی ہے تنخہ ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک پرٹیکولر انڈیویجول اگر ایڈوکیشن میں انویسٹ کرتا ہے تو اس کو تنخہ ملتی ہے یہ اس کا پرائیویٹ ریٹرن ہے اور ایک سوشل ریٹرن ملتا ہے to the society سوشل ریٹرن کا کیا مطلب ہے بھی تھوڑی دل میں آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں سوشل ریٹرن سب سے بڑا کیا ہے آدمی پڑھا لکھا ہوگا اس کے اندر fraternity کی بھاونا ہوگی دوسرے انسان کے ساتھ لڑے گا نہیں اس کے پرتی سپورٹیو رہے گا تو ایک سوشل کوہیشن رہے گا ٹھیک ہے نا ایک سوشل پیس رہے گا کامنس رہے گا وہی سب سے بڑا سوشل ریٹرن ہے پھر انڈیا میں آپ دیکھتے ہو کاسٹ کے نام پہ ریلیجن کے نام پہ لوگ لڑتے رہتے ہیں جو کنزرویٹیو آلٹر کنزرویٹیو سیکشن کے طبقے کے لوگ ہیں وہ لیڈیز کو مارتے ہیں دباتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو یہ پرکار کی چیزیں بہت ہیوڈ اور میجر سوشل ایشیوز ہیں انڈیا میں جاپانی سوسائٹی میں اس سب دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اور ان سب چیزوں کو یہی آرٹیکل میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بہت بڑی وجہ جاپان کی سوسائٹی کی جو پڑھائی کا لیویل ہے اگر ایکنومکس کی بات کی جائے تو جب آپ ایڈوکیشن میں انویسٹ کرتے ہو تو ٹیکسٹ بک ایکنومکس یہ بولتی ہے کہ بھائی کسی ایک پرٹیکولر انسان کے ایڈوکیشن کا لیول بڑھے گا تو سب سے پہلے تو اس کا پرائیویٹ ریٹن بڑھے گا مطلب وہ جتنا پیسہ کما سکتا ہے وہ بڑھے گا تو اگر آپ نارمل بیٹیک ہو تو بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ کی تنخواہ کیول تو بیس پچیس ہزار روپے ہو یا ہو سکتا ہے پالک پچاس ہاٹھ ہزار پہنچ جائے لیکن اگر آپ ڈائریکٹ آئی ایم سے ایم بی اے کرتے ہو تو سیدھے ڈھائیں تین لاکھ روپے کی تنخواہ پہ لگو گے یا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پہ تو یہ کیا ہے یہ آپ کا پرائیویٹ ریٹن ہے مطلب کہ آپ نے اپنی ایڈوکیشن میں انویسٹ کیا آپ کو پرائیویٹ ریٹن ملا اب یہ جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ایڈوکیٹڈ طریقے سے بیہیو کرتے ہیں تو کہیں پہ جائیں گے تو وہ پروپر کیوں لگائیں گے بیچ میں نہیں گوچ جائیں گے اب یو پی بیہار میں جاؤ گے تو لوگ لائن میں لگنا ان چاہتے ہیں پہلے گوچ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے واش روم استعمال کرنے میں ہانٹس کو استعمال کرنے میں پبلک پروپرٹی کو پروٹیکٹ کرنے میں ایک ویل ایڈوکیٹڈ ناغرک بہت رسپانسیبلی ان چیزوں کو کرتا ہے ایک ان ایڈوکیٹڈ ناغرک نہیں کرتا ہے تو اس بات سے بھی آپ سمجھ سکتے ہو کہ انویسٹمنٹ میں انویسٹمنٹ کے کیا فائدے ہیں چونکہ اگر آپ ایڈوکیٹڈ میں انویسٹ کرتے ہیں تو اس کے کچھ کلیکٹیو ریٹرنز ہیں اور وہ کلیکٹیو ریٹرنز کی سوشل ویلیو بہت زیادہ ہے ایک کلینر، ہیلدیر اور ڈسپلینٹ سوسائیٹی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ایڈوکیٹڈ is something that expands our capabilities ایڈوکیٹڈ اور ایڈوکیٹڈ ایڈوکیٹڈ اور ایڈوکیٹڈ ہماری کیپیبیلٹی کو expand کرتا ہے ایڈوکیٹڈ اور جب سے ایک کرونا وائرس پھیلنا شروع ہوا ہے تب سے بھائی ہماری ایڈوکیٹڈ کی ایمپورٹنس ہمارے سامنے آئی اب انڈیا میں لوگ بھیڑ لگا کے بھاگنے لگتے ہیں چیزیں پکڑنے لگتے ہیں تو ایڈوکیٹڈ سسٹم اس میں بہت ایمپورٹنٹ ہے جاپان کے اندر ایسا نہیں ہوا ہے جاپان کے لوگوں نے کہیں نہ کہیں کرونا وائرس سے جو اپنی لڑائی لڑی ہے اس میں ان کے لوگوں نے بہت رسپونسیبلٹی دکھائی ہے اب یہاں پہ ایڈوکیٹڈ کے طریقے پہ بہت فوکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے آؤثر دیکھیں اسکولوں میں اب ویسے تو USA میں بھی بہت اچھی ایڈوکیٹڈ ہے USA میں بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں سائنس انٹیک میں بہت آگئے ہیں لیکن سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیونکہ سائنس اور لینگویج ان سبجیکٹ میں اگر آپ کمانڈ کر لیتے ہو تو آپ کے ایڈوکیٹڈ پوری ہو جائے گی کیا گھر میں کام کرنے کے طریقے کو سیکھنا اپنی کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنا اپنے نیچر کے ساتھ کنیکٹ کرنا کیا یہ آپ کے ایڈوکیٹڈ کا پارٹ نہیں ہونا چاہیے فار اگزامپل وہ لوگ جو کی اپنے پڑھائی کے ساتھ یہ بھی سیکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس کے گھروں کو کیسے صاف رکھنا ہے اپنا کھانا خود کیسے بنانا ہے اپنی لانڈری کیسے بنانی ہے کیا اس پرکار کے لوگ ایڈوکیٹڈ نہیں مانے جائیں ہم نے اکثر کر اپنے گھر میں ہی دیکھا ہے جو ہمارے بڑے بوڑے ہیں ممی پاپا ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو لگانے لگتے ہیں پوچھا لگانے لگتے ہیں چونکہ ان کی بچپن سے عادت لگی ہوئی ہے وہ بھلے ہی ان کا مدب بہت بڑا سا گھر ہو گھر میں دس کمرے ہو اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا مدب وہ چھوٹے سے ان کو عادت پڑی جائے وہ ایک کمرے میں رہے چاہے کہ اتتے بڑے گھر میں رہے وہ اپنی خود ہی جھاڑو پوچھا لگا لیتے تھے جب ان کو آس پاس کوئی کام کرنے والا نہیں دکھتا ہے تو کیا ہے this is bad manners کوئی bad manners نہیں بھائی اپنے یہاں پہ اپنی آس پاس کی سراؤنڈنگس کو ساف کرنا کیسے bad manners ہے آرے مہاتما گاندی جی خود اپنا ٹوالٹ ساف کرتے تھے آج کی ریٹ میں بہت سارے لوگ ساف کرتے تو اپنی گندگی کو ساف کرنے میں کیا problem ہے اور ان سب باتوں پہ ابھی کے لئے فوکس کیوں جا رہا ہے چونکہ جب covid-19 کا pandemic آیا تو ہم کو پتا چلا کہ ہم کس حد تک labor پہ dependent ہیں بہت سارے گھروں میں بھائی میڈ آنی بند ہو گئی تو جب میڈ آنی بند ہو گئی تو لوگوں کو پتا چلنے لگا یار اب تو فس گئے اور یہ چیز تو دیکھیں میں خود اپنے آپ پہ بولوں گا ٹھیک ہے میرے کو اتنا کام رہتا ہے چاہے channel کا کہہ لو چاہے office کا کہہ لو کہیں کبھی کہہ لو اور دھیرے دھیرے عادت پڑ جاتی کام کرنے کی لیکن وہی بات ہیں یہاں پہ کہ اگر ہمارے elementary schools کے تھوہی یہ عادت اگر لوگوں کے بیچ میں ڈال دیا جائے تو اس کے بڑے فائدے ہیں اور یہ فائدے دکھائے جا رہے ہیں آپ کو جاپان کے تھوہ جاپان میں جب 2011 میں سنامی آئی تو سنامی hit جاپان کی جو تصویریں تھے پوری دنیا میں وائرل تھی ہم نے بھی دیکھی تھی اس سمیہ پہ بھی لوگوں کے اندر جاپان کے اتنی آپ کہہ سکتے ہیں patience تھا کہ وہ راشن کی shop پہ proper line لگا کے راشن لے رہے تھے اتنے massive devastation کے بعد civil strife پھیل جاتی ہے chaos پھیل جاتا ہے لیکن اتنی سنامی کے بعد بھی جو جاپان کے لوگ تھے وہ proper line میں کھڑے ہو کے راشن خرید رہے تھے وہ ادھر ادھر بھاگا دوڑی نہیں کر رہے تھے اور اسی لئے آپ دیکھو گے کہ کورونا وائرس کے سمیے بھی جاپان میں پبلک سپیسز کھلے رہے ہیں سکول کھلے رہے ہیں کیوں چونکہ جاپان کے لوگوں کا جو بہیویر ہے وہ بہت رسپونسیبل ہے باقی دیشوں کی طرح نہیں کہ بھاگ کے دوڑ کے ہر جگہ بھیڑ لگی آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سب چیز نہیں ہمارے یہاں تو ویکسینیشن سینٹر پہ بھی پرابلم ہے اب کل ہی میں ویکسینیشن سینٹر میں گیا ایک پرائیویٹ ویکسینیشن سینٹر میں جاکے میں نے ویکسینیشن گرائے فری ویکسین نہیں مل لی تھی تو میں نے پے کر کے کووی شیل لگوائی سیون ایٹی روپیز میں نے دیئے اس کے تو وہاں پہ بھی بھیڑ لگ رہی ہے یار رسپونسیبل بہیویر نہیں دکھا رہا ہے پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے تو کبھی کبھی کیا ہے کہ اسی لئے یہاں پہ جاپان جیسی کنٹریز کی جو ایڈوکیشن پالسی ہے اس کو کافی آپ کہہ سکتو پریز کیا جاتا ہے انڈیا کے اندر بھی کچھ کچھ اس پرکار کی چیزیں نیو ایڈوکیشن پالسی ملانے کی کوشش کی گئی ہیں یہ جو نئی ایڈوکیشن پالسی ہے وہ ہمارے جاپانی سسٹم سے تھوڑی بہت ایفیکٹڈ ہے پھر اگر آپ بات کرو تو جاپان کچھ اور چیزوں میں ایڈوکیشن پالسی میں بہت آگے جیسے کی پیسا کر کے پروگرام میں نے پہلے بھی بات کی حالانکہ پیسا میں انڈیا کو اتنا ہی humiliate ہوا ہے انڈیا کی رینکنگ ہمیشہ بہت خراب رہتی پیسا میں اس کا فل فارم ہے پروگرام فور انٹرنیشن سٹوڈنٹ ایسسمنٹ یہ سٹوڈنٹس کو ایڈویٹ کرتا ہے ان کور اکیڈمک سبجیکٹس ٹھیک ہے پھر جاپان کے کرکولم کا ایک ایمپورٹنٹ آسپیکٹس ہے ایمفیسس اون نون کاغنیٹیو ایلیمنٹس جاپان کی جو منسٹری آف ایڈوکیشن کلچر سپورٹ سائنس ان ٹیکنلوجی ہے وہ چی توکو تائی کی صدحانت میں بھروسہ رکھتی ہے اور یہ جو چی توکو تائی صدحانت ہے یہ جاپانیز کی سکولنگ کا بیس ہے اس میں چی کا مطلب کیا ہے چی کا مطلب ہے نو مطلب جاننا مطلب کی آپ اپنی سٹرانگ ایکیڈمک ایبیلیٹیز کو ڈیویٹیز کو ڈیویٹیز کو ڈیویٹیز کو تو مطلب میٹس سائنس لینگویج ریسرچ انڈ ڈیویٹیز ان سب میں آپ اپنی تیسیز کرو سیکھو چیزوں کو یہ تو دیکھئے بہت ساری کنٹریز میں ہوتا ہے دوسرا بہت امپورٹنٹ توکو توکو مطلب جاپانیز میں ورچو ورچو مطلب کی بھائی مائنڈ فولنس سیلف ڈسیپلن کوپریٹیو کوپریٹیو ابلیٹیز پر فوکس کریے گا دوسروں کے ساتھ کوپریٹ کرنا یہ ورچو جاپان کے ایجوکیشن سسٹم میں ہی ورچو کو ایمفیسائز کیا گیا اور اس کے ساتھ تائی تائی ترانسلیٹس تو باڈی ریفرس تو فیزیکل ویل بینگ ایک انسان کی فیزیکل ویل بینگ کے ساتھ فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ اس کی مینٹل ہیلتھ پر بھی فوکس کیا جاتا ہے تو چی توکو تائی اس اس جاپان سکولنگ اب اگر اس کا صرف چی پکڑو باقی دیشوں میں تو صرف چی ہو رہا ہے توکو تائی کو اگنور کر رہے تو تکو اور تائی یہ دو ایسی چیز ہیں جس کے رسپیکٹ میں جاپان انڈیا جیسی کنٹریز سے بہت زیادہ الگ ہے اور یہ جو چی تکو تائی والی اپروچ ہے نا یہ آج سے جاپان نائنٹین سیونٹی سے فالو کر رہا ان کی جو کاریکولم ہے اس میں انہوں نے چی تکو تائی کو انکلوڈ کیا مورال ایڈیوکیشن انٹیگریٹڈ سٹیڈی سپیشل ایکٹیویٹیز اور کہیں نائشنل ایڈیوکیشن پالسی ہے لیکن کہاں جاپان میں نائنٹین سیونٹیز میں اور کہاں انڈیا میں دو ہزار بیس میں یہ سب چیز آ رہی ہیں تو پچھات سال کا فرق ہے ٹھیک ہے تو جاپان نے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فیلوسفی ہے جاپان کی فوکس اس انکلوڈ کانسائی کانسائی مطلب سینسیٹیویٹی تو جاپی نائش سوسائیٹی میں کانسائی کو بھی ایمپورٹنس دی جاتی ہے اپروچ کیا ہے وہاں پہ ایک نالجیبل مائنڈ کو ڈیولپ کرنا جو کی بیوٹی کو اپریشیٹ کرے نیچر کو اپریشیٹ کرے سینس آف جس کو مانے لائیف اور لیبر کو ریسپیکٹ کرے تو یہ کچھ جیپنیز فیلوسفی کے میجر ایلیمنٹ تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے اور دیکھیں definitely ان سے کچھ نہ کچھ یہاں پہ سیکھنے والا ہے جس حد تک فوکس کیا ہے جاپان نے کچھ کچھ اس پرکار کی چیزیں انڈیا میں بھی ہونی چاہیے لیکن ہمیں سب سے پہلے آپ پہ دیان دینا چاہیے نہ کسی دوسر میں کمی نکالنی چاہیے پھر دو اور پروپرٹی ہیں آپ کی جاپان کی ایک تو پریکٹس ہے کائزان کی کائزان مطلب کی اے آئی زی این کائزان کا مطلب کیا ہوگی جاپنیز میں کانٹینیس اپنے آپ کو لگاتار امپروو کرنے کوشش کرو اپنے ایتھوز کو لگاتار ایمپروو کرنے کوشش کرو دوسری جاپان کی جو فیلوسپی ہے وہ ہے کلیکٹیوزم جاپان ایک کلیکٹیوز سوسائیٹی ہے یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایسا گروپ کام کرنے کوشش کرتے ہیں اگر آپ ویسٹرن گھنٹریز میں چلے جاؤ اور کچھ کچھ انڈیا میں بھی چلے جاؤ ہم میں اپنے ڈیوڑ رہا ہوں پورا گروپ ایک ساتھ کام کرنے کوشش کرتا اور وہ مین ٹارگیٹ ہوتا اس ٹیزر ہند ایکٹیوٹی کا تو یہ سب بات جاپان کی سکول سسٹم کی بارے ہم بھر بھر کیا تاریف کر لیں اگر اگلے آرٹکل بچلتے ججمنٹ کی بات کی جائے اگر انڈیا میں تو constitutional amendment is a rare event یہ بات بالکل صحیح اگر اب تک آپ دیکھو تو جب سے ہمارا سمویدھان چالو ہوا ہے 71 years بچ 1950 سے آپ calculate کر لوں 71 years ہو گئے 2021 میں اور اب تک ہمارے سمویدھان کو 104 بار event کیا گیا 104 بار یہاں پہ ہرشی دی چکر میں blood ہو رہا تو 104 بار ہمارا سمویدھان amend ہوا ہے پچھلے 71 years میں ٹھیک بھائی تو یہ rare ہے اتنا common نہیں ہے 71 years میں 104 amendments تو بہت جیادہ نہیں بولا جائے گا تو constitutional amendment رہ ہے اور اس سے بھی زیادہ یہ رہ کہ constitutional amendment کو strike down کر دو اور recently یہاں پہ ایسا کچھ ہوا ہے ایکچولی ابھی جو ریسینٹ ہوا اس سے پہلے ساتھ بار کی بھلا تک ایسا ہوا ہے کہ supreme court نے constitutional amendment کو struck down کیا اوکے ابھی supreme court کا judgment آیا یون of india versus rajendra and shah یہ judgment supreme دو ہزار بارہ میں آیا تھا cooperative society کو لے کے it came into effect on 15th of february 2012 اور legal regime of cooperative societies میں بہت سارے changes لے کے آیا تھا 97th constitutional amendment act تو اس 97th amendment act نے کیا کیا اس نے cooperative societies کو جوڑ دیا under article 19 clause 1 clause c تو cooperative society بنانا اب fundamental right ہو گیا تھا اور ضرور بھی تھا جو cooperative societies not for profit basis پہ کام کرتی ہیں اور جو group مل کے اپنی cooperative society بناتا ہے وہ اپنے members کے لئے ٹھیکٹا کام کر لیتا ہے کسی بھی اور agency سے زیادہ ہی کام کر لیتا ہے ٹھیک تو اس part 9 b کو جوڑا گیا article 19 clause 1 sub clause c میں amendment کیا گیا 97 constitutional amendment act میں بتایا گیا کہ آپ کیسے cooperative societies کو govern کرو گے اب میں آپ کو بات بتا دو جب بھی constitutional amendment act کیا جاتا آپ کو بہت detail لکش مگان پڑھا ہے ایک proper procedure ہے اور وہ procedure گزرتا ہے through article strength of each of the houses of parliament and two third majority of those president voting مطلب کی اپ دیکھیں special majority میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں تو overall total strength of the house کی majority اور two third majority of those president voting اب آپ سے میرا ایک سوال ہے میں بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے individual ویڈیوز میں لکشوی کاز نے آپ کو بتایا ہے کہ اس line کا مطلب ہے two third majority of those president in meeting آپ کو میں ایک challenge دے رہا ہوں لوگ سوا کی جو current strength ہے اس کو decifer کرتے اور بتائیے کہ یہ exactly two third of those president voting کا مطلب کیا جتنا زیادہ descriptive way میں بتا سکتے اتنا way بتائی چونکہ میں آپ بتا دوں نا ابھی بھی آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہو گئی جن کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ two third majority of those presidential voting کا مطلب کیا ہے qurion ٹھیک ہے تو special majority دو پرگار کی ہوتی ایک تو یہ ہوتی ایک اور ہوتی دوسری special majority کون سی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو half of the legislatures کے ساتھ approval بھی لینا ہے میری لکشمی گاند کی V44 ویدیو ہے نا یہ آپ بتا دیکھا کہ special majority of the parliament کی ہے اور special majority of parliament and consent of states کے اندر جو آپ سکتے amendement ہوتا سمویدھان کا اس کو article 368 کا amendment نہیں مانا جاتا ہے جیسے for example ایک state کو آپ کو دو الگ state وں دو پرکار کی special majorities ہوتی ہیں ایک تو normal voting terms میں دیکھ لو اور دوسرا آدھے states کے consent کی اندر ہیں تو وہاں پہ کچھ changes کر رہے ایسا تو ہے نہیں کہ راج جی سرکار کو طاقت دے رہے ہوں ہم تو بس یہاں پہ regulation دے رہے ہیں کہ آپ cooperative کیسے چلاؤ اور ہمارا regulation کافی professional ہے تو یہ profession regulation مان کہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا ہم آپ کی طاقت نہیں چھین رہے تو اس logic کے basis پہ جب 97 constitutional amendment act implement ہوا تھا تب اس کو آدھے legislature سے پاس نہیں کرائی گیا تھا got it ابھی کے لئے دیکھو تو state list 7 schedule of the constitution میں اس میں entry 32 میں آپ state legislatures کے پاس power مل جائے گی کہ they can make laws pertaining to incorporation regulation and winding up of cooperative societies ویسے اگر historically بھی دیکھو تو انگریجو کے راج کے سمہے بھی یہ جو طاقت تھی نا وہ provincial list میں رکھی گئی تھی government of india act جب 1990 آیا تھا تو cooperatives کی طاقت provincial list میں رکھی تھی حالان کہ اس سمہ پہ provincial list میں رہنے کا مطلب اس لئے تھا چونکہ اس پرکار کی چیزوں پہ انگریج دھیانی نہیں دیتے انگریج کیا تھا اپنے پیسے جس سے رکھ لئے اور باقی جو development چیزیں چیزیں چولے بھٹے میں جائے تو اس رکھ پیس پہ انگریج نے وہ subject ڈالے تھے جس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا development سے کوئی لینا دینا نہیں اور cooperative ویسے development سے deal کرتے ہیں یہ بات یہ 2012 میں 97 Constitutional Amendment Act پاس ہو گیا اس کے پرابلم ہوگی پرابلم کاب 2013 2013 2013 گجرات High Court کیا بولے گا کہ نہیں بھائی یہ جو amendment ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ amendment ہے article 368 clause 2 کو پورا نہیں کرتا مطلب اس نے آدھے state سے اس کو assent نہیں ملا تو اس basis پہ 97 amendment basic structure of the Constitution کو violate کر رہا اس کو اٹھاؤ گجرات High Code 2013 97 Constitutional Amendment Act 2012 کو بھارت سرکار نے 97 Constitutional Amendment Act implement کیا گجرات High Code اس کو unconstitutional بول رہا ہے تو immediately بھارت سرکار پہنچی Supreme Court کے پاس اور اب بات ہو رہی یہاں پہ Supreme Court کے judgment کی جو ریسنٹ Supreme Court کا judgment آیا یہاں پہ Supreme Court نے کیا voting ڈالتے ہیں تو دو چیزیں نکل کے آرہی جب Supreme Court اس چیز کے اوپر بات چیت کر رہا تھا Supreme Court نے یہ بھائی دیکھو multi state cooperative societies کو لگ رکھو single state cooperative societies کو لگ رکھو پہلی بات تو basic structure of the constitution کو 97 amendment act کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس بارے میں Supreme Court نے بات چیت کی کہ کس حد تک cooperative societies میں central government interfere کر سکتا ہے اور یہ بات اب اتنی جیز میں کیوں ہے چونکہ ministry of cooperatives بنی ہے تو جب اس چیز کے اوپر thesis کی Supreme Court نے یہ بولا کہ بھائی دیکھو multi state cooperative society میں یہ کین سرکار ہے وہ نیم قانون منہ سکتی under 97th amendment single state cooperative society میں نیم قانون نہیں بنا سکتی حالان کہ سپریم court کی bench اس particular judgment میں یہ بھی بول رہے تھے پورے 97th amendment act کو struck ڈاؤن کر دو لیکن ایسا ہوا نہیں majority of the judges نے بولا کہ ٹھیک بھائی 97th constitutional amendment act unconstitutional ہے up to a certain aspect جو single state cooperative societies ہیں وہاں پہ regulation کی administration کی پوری طاقت راج کی سرکار کی سرکار interference نہیں کر سکتی لیکن جو multi state cooperative societies ہیں 97th constitutional amendment act پوری طریقے صحیح ہوگا valid ہوگا اور اس پورے مددے کو 73rd و 74 سنشodhan سے بھی compare کر سکتے 73rd و 74th amendment act پنجائت لے و منصفل لے گئے اور جب یہ پنجائت منصفل لائے گئے تو half of the state list سے approval لیا گیا تو اب single state cooperative societies میں administration یا پھر کسی بھی پرکار regulation कیندر کی سرکار نہیں کر سکتی ہے ملٹی state میں کر سکتی ہے تو اب کیا کیندر کی سرکار کے پاس option بستا ہے تو اب کیندر کی سرکار کے پاس یہ option منتا ہے کہ ایک نیا constitutional amendment act کرے اور اس کے در یہ بولے کہ single state cooperative societies کو regulate کر سکتے ہیں یا پھر entry 32 state list 7 schedule میں اٹھا کے concurrent میں ڈال دے یہ دو چیزیں کر سکتی سرکار اپنے constitutional amendment act میں اب سرکار کرے گی یا نہیں کرے وہ لیکن میں نے آپ کو view point سب کے بتا دی گوزرات high court نے 2013 97 constitutional amendment act کو unconstitutional بول دیا تھا یہ بولا تھا یہ basic structure of the constitution کو violate کر رہا ہے half of the state legislature کا approval نہیں ملا supreme court نے بارے میں بات ہی نہیں کی basic structure کو violate کر رہا ہے supreme court نے صاحب بولا single state cooperative society میں state regulate can under 97 amendment ٹھیک ہے اب कیند سرکار کی بات کر لیتے ہیں cooperative societies کو لے کی دیکھیں कیند سرکار کے اکثر کر یہ الزام لگا جاتا ہے کہ دھیرے cooperative societies کے اپنے شکنجے کو اپنے control کو بڑھایا ہے कیند سرکار نے کئی سالو میں بڑھا ہے جیسے co-operative banks ریزر bank of india control کندر ہے میں آپ کو پرسنل بولوں تو co-operative banks کا reserve bank of india کے control کے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ریزن بی گراؤنڈ level کی political functioning بہت خطرناک ہوتی ہے اگر آپ سب کچھ راجی کی سرکار کے اوپر چھوڑ دوگے تو ہوگا یہ کہ وہاں پہ local level politicization الٹے سیدھے loan بات یہ سب چیزیں گڑھ بڑھ ہونے لگیں گی تو rbi کا ایک regulation ہر bank ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چلیئے union government چیزوں کو کندر کی سرکار چیزوں کو politicize کرتی ہے اب rbi تو ایک الگ institution ہے اب آپ میں سر لوگ بولو گے sir rbi تو وہی کرے گا کندر کی سرکار جو بولتی ہے ٹھیک ہے مانا کہ rbi ki ownership کی سرکار کے پاس یہ rbi وہی کرے جو کندر کی سرکار کرتی ہے لیکن rbi unnecessarily political چیزوں کو blind طریقے سے نہیں کر سکتا rbi کو ایک نیم قانون کا set فالو کرنا پڑتا ہے rbi میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ government servants ہیں وہ politicians نہیں ہیں یہ بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے تو definitely جو cooperative banks کے اوپر rbi regulation ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے پلس یہ جو ریسنٹلی union ministry of corporation جس کے minister آپ کے عمیش شاہ صاحب ہیں اس کو دیکھ کے اگدم سے لوگ ڈر گئے اور اس کو دیکھ کے لوگ بول رہے کہ اب یہاں پہ کام گڑ بڑ ہے اب یہاں سرکار ہم ویسٹ بنگال نے کمیٹی اپوائنٹ کی یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کمیٹی کا investigative domain یہ بھی میں آپ بہت ریٹیل میں کالی آپ پرسوں کی کرنٹ افیس کی ویڈیو میں بتایا تھا تو میں اس کو یہاں پہ ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں اب اس بارے میں بات کرتے کی حد تک یہ ممتب بینر جی کا یہ political ہے دیکھئے کچھ ایسی راجی کی سرکار ہیں جس میں ایک ویسٹ بنگال کی سرکار ہیں جب سے ویسٹ بنگال کے الیکشنز ہوئے ہیں تب سے زیادہ اگر اب تک سب سے زیادہ کوئی کینڈر کی سرکار کو پوچھ بیک کر رہا ہے تو وہ بنگال کی سرکار ہے ممتب بینر جی جی کے اس کے اندر پلس یہ بھی سننے میں آیا کہ ترینمول کانگریس کے مین سٹیٹیجسٹ ہیں جنہ کا نام پرشاند کشور صاحب وہی انسان ہے جب ترینمول کانگریس جیتی تھی تو اس کے کیا گیا ہو ٹھیک تو بہت سارے مطلب یہاں پہ الزام لگائے گے کہ الگ لوگ کو hack کیا گیا اب دیکھیں یہاں پہ آپ نے کمیٹی تو بنا دی کمیٹی کس کے اندر بنائی یہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتا دیا لیکن یہ کمیٹی کس حد تک انکوائری کو صحیح طریقے سے کر پائے گی اس کے اوپر ایک بہت بڑا ڈاؤٹ ہے یہ جو two member کا commission اس کے سامنے کافی problems آنے والی ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا phone لے evidence کے چیک کرتے ہو تو یہاں پہ central agencies play میں آجاتی ہیں جیسے ki national investigation agency ہو گئی آپ کا intelligence bureau ہو گئی تو اس پرکار کی جو ایجنسی DRI ہو گئی جنرل اور جنرل ایجنسی انتلیجنس جنرل جنرل انتلیجنس 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 کسی بھی دیش کی state agencies جو intelligence ایجنس ہوتی انتلیجنس 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 بہت گندی ہوتی دیش کے secret چیزوں کو بھی پارلیمن میں اکھا رکھ دیں گے اب را کہاں پر کون سا operation کر رہے ہیں اگر اس کی بحث ہماری پارلیمن میں ہونے لگ جائے گی اور پارلیمن کی live proceeding سے بیٹھے چائنا پاکستان والے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ مزاک ہو جائے گا دیش کی سیکیورٹی اپریٹس کا ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو ruling party کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے یہ نIE کا کوئی حساب نہیں ہوتا طاقتور انسان اپنے حساب سے نیم قانون بچھ رہا طاقتور انسان کو روک پانا کافی مشکل ہوتا ہے بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے تو کل ملاکی جو پیگاسس کے اوپر انکوائری کرے گی یہ دو میمبر کی کمیٹی یہ دو میمبر کی کمیٹی کے ساتھ کتنا انٹیلیجنس بیورو کورپریٹ کرے گا کتنا نیشنل انیشنل انیشنی ایجنسی کورپریٹ کرے گی کیا 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 دو میمبر کی کمیٹی کو ایویلیبل کروائے جائیں گے کیا انٹرسپشن آرڈر ایویلیبل کروائے جائیں چونکہ دیکھیں انٹرسپشن انیشنی بیورو نیویلی ماؤنڈ ہے اس پرکار سے کل کی ڈیٹ میں کوئی بھی مانگنے لگے گا یہ انٹرسپشن آرڈر تو پروائیٹ تو نہ کر دیے جائیں گے چونکہ انٹیلیجنس بیورو اور نیویلیبل بہت ہائیلی سیکریٹیو تریقے سے کام کرتی ہوں جو انجنسی دیش کی اگر کوئی ایک ایسی باڈی ہے جو کہ صحیح طریقے سے یہاں پہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے وہ سینٹر اپوائنٹ باڈی ہونی چاہیے تو کیندر کی سرکار کو ایک وائیڈ رینجنگ جیوڈیشلی انکوائری یہاں پہ آرڈر کرنی چاہیے جسے سچ میں سکینڈل کا truth سامنے لائے جا سکے سٹیٹ اپوائنٹ کمیشن یہاں پہ زیادہ کچھ نہیں کر پائے اور یہ پوائنٹ کافی true ہے یہاں پہ next article پہ چلتے ہیں virulence and variance policy makers have little option but to renew economic activities after rapid vaccination دیکھیں یہاں پہ corona کی بات کی جاری اور لیکن ان economic strains کے بات دو الگ blocks نظر آ رہے ہیں ایک block تو وہ ہے جو ki covid 19 induced curves کو ہٹا رہا ہے اور وہاں پہ activities normalize ہو رہی ہیں ان کی industry شروع ہو رہی ہے وہاں پہ tourism شروع ہو رہا ہے وہاں پہ vaccine access ہے ٹھیک دوسرا block ایسا ہے جو vaccine access جس کے پاس نہیں ہے جس vaccination coverage کا جو pace ہے وہ بہت زیادہ دھیما ہے یہ economies بہت تیجی سے grow نہیں کر رہی ہیں اور یہ بتانا rocket science نہیں کہ ہم دوسری category میں آتے ہیں اپریل میں جو forecast دی تھی international monetary fund میں اس کے 3 مہین بعد مہین جون جولائی میں جو forecast نکل کے آرے international monetary fund کی جس نے بولا کہ global economy تو 6% کی rate پہ بڑھے گی لیکن یہاں پہ جو emerging markets and developing economies خاص کر وہ vaccination کا coverage نہیں ہو رہا ہے وہ بہت جو اپریل کے forecast سے 0.5% زیادہ ہے overall آپ دیکھو تو US کی economy کہا جا رہا ہے کہ 7% سے expand کرے گی اور US کی economy 7% سے expand کرنے کی ایک soul وجہ کیا ہے expensive vaccine roll out اتنی تیجی سے وہاں پہ vaccine کا roll out ہوا ہے نا کہ کافی بہت تیجی سے وہاں پہ اگر اگر اپ emerging market اور developing economies کی بات کرو تو یہ ایسا بولا جا رہا ہے کہ 6.3% سے بڑھیں گی یہ 2021 والے سال میں اپریل میں جو estimate کیا گیا تھا اس سے 0.4% کام اب مجھے پتہ ہے کہ آپ انڈیا کے ریسپیکٹ میں بات کرو گے کہ انڈیا پوائنٹ کم سے بڑھے گی مطلب 9.5% سے بڑھے گی تو پہلے جو expected تھا پہلے جو estimate کیا گیا تھا کہ انڈیا کی اکنومی سال 12% سے بڑھے گی اب ایسا بولا جا رہا ہے کہ تین پتیشت کم سپیٹ سے بڑھے مطلب سال 9% سے بڑھے اس کا ریزن کیا پتایا گیا اس کا ریزن بھائی سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے ویکسینیشن پیس اور کیون انڈیا ہی نہیں انڈونیشن ہی سی کنٹریز بھی سفر کر رہی انڈیا انڈونیشن اور ساؤت اسی کنٹریز کچھ ملیشا سنگا پور چھوڑ دو باقی بہت سی پاکستان کو دیکھ لو بنگلہ دیش کو دیکھ لو نیپ کو دیکھ لو ان سب میں ویکسینیشن کا پیس بہت دھیمے ہیں اور اس سے ان کو بہت نقصان ہوگا انکلوڈنگ انڈیا چونکہ آگے آنے والے سمیں ہو سکتا ہے کہ کوئی سپر کنٹیجیس وائرس ویرین پھیل جائے اگر ایک بڑی آوادی یہاں پہ ویکسینیٹ ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ انٹی باڈی ایمیونیٹی لوگوں کے اندر آ جائے گی تو ایک نئے پرکار کا میوٹین آنے کی چانس کم ہے لیکن اگر ویکسینیشن دھیرے رہتا ہے تو پرابلم ہو سکتی اب ہی دیکھا لوگ فولی ویکسینیٹ ہوئے برازائل میں اٹھارہ پرتیشت لوگ فولی ویکسینیٹ ہوئے یو ایس میں پچاس پرتیشت لوگ فولی ویکسینیٹ ہوئے اور یو کے میں پچپن پرتیشت لوگ فولی ویکسینیٹ ہوئے تو انڈیا کافی پیچھے اور وہی بات یہاں پہ بتائی جاری ہے کہ اپریل میں جو ساڑھے بارہ پرتیشت کا پروڈیکشن تھا کہ ہماری اکنومی بڑھے گی اب ہی پروڈیکشن جولائی میں تین پرتیشت کم ہو گیا ہے ساڑھے نو پرتیشت پہ آگیا ہے اب ساڑھے بارہ پرتیشت سے ساڑھے نو پرتیشت پہ آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے تو بھئی سیکنڈ ویو آو دا کورونا وائرس اس میں تو کوئی شکی نہیں ہونا چاہیے سیکنڈ ویو آو دا کورونا وائرس کے سامنے موت کا محول تھا پہو سارے لوگ تو نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ کے بولے ہم کو تنخوا چاہیے نہیں جندا رہیں تو اور سرکار سے لوگ اور پیسہ مانگ رہے سرکار limited پیسہ نکال لی تو انڈین پالسی میکرز کے پاس بس ایک چوہیس بچی ہے اور ویسے دیکھا جائے گا تو چوہیس بلکل صحیح ہے چونکہ اب تک ہم نے جو تیجی سے مل رہی ہیں حالان کی جب میں ریسنٹلی ویکسین دھوڑ رہا تھا آن لائن تو فری ویکسین تو ایویلیبل نہیں تھی بھائی پیڈ ویکسین کے بہت سلوٹ مل مل ممائی مل رہے بڑے شہروں میں پیڈ ویکسین کے بہت سلوٹ مل رہی اور میں آپ بتاؤ جب میں نے دام دیکھے تو کووی شیلد 780 روپے کی ویکسین کوویکسین 1400 روپے کی ویکسین کیا آپ لگتا ہے کہ جلدی لوگ اس پرکار کی ویکسین لگوائیں گے اتنی مہنگی ہیں یہ ویکسین 780 روپے 14 روپے ایک دیہاڑی مجدور کبھی جا کے ہسپیٹل میں اتنی مہنگی ویکسین لگوائے چانسز دیکھے کم ہے تو ضرورت یہاں پہ یہ ہے کہ جو ویکسین روپ آؤٹ ہو رہا یہ تھوڑا free of cost بھی کیا جائے جو گریب لوگ ہیں جو پیسے دیکھے ویکسین نہیں لگوانے والا ہے اس کے پاس بھی ویکسین کا ایکسز ہونا چاہیے پرائیویٹ میں خوب مل رہی ویکسین سرکاری میں تھوڑا free والی ختم سی ہو رہی ہے فائنلی اپنے last article پہنچ تے ہیں oxygen for fiscal federalism یہاں پہ دیکھیں MP ہیں کاسر گوڑ کے کیرلا سے MP ہیں کیرلا کی پارٹیز کے ہیں تو یہاں پہ یہ بول رہے گی بھائی دیکھئے US کے constitution کا جو federalism ہے وہ یہ بولتا ہے کہ کیندر کے پاس کم طاقت رہے گی راجیوں کے پاس زیادہ طاقت رہے گی لیکن انڈیا میں الٹا ہے انڈیا میں centralizing federal polity پھر یہاں پہ برائی کی جاری ہے کہ کیرلا اور الگ راجی کی سرکار وں کا mechanism تھا یہ 2022 میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد اس کو extend کرنے کے لئے پھر سی constitution amendment act کرنا پڑے گا تو کے اندر سرکار کی تو بڑی on any special rates or rate for a specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster مطلب article 279A section 4F یہاں پہ GST council کو یہ طاقت دیتا ہے کہ کسی natural calamity or disaster کے دوران کیندر کی سرکار اور راجی کی سرکار مل کے کوئی special mechanism evolve GST tax evolve کر سکتے جس سے زیادہ پیسہ tax کی طرح لیا جا سکے اور چونکہ اس سمیہ پہ زیادہ پیسے tax کی ضرورت ہے disaster آئی رکھا ہے اس سے بڑی natural calamity پیچھلے کئی سالوں میں دیکھ نہیں ملی ہے اور یہ پہ سرکار کو پیسوں ضرورت ہے راجی کی سرکار کی بات ہو رہی ہے اور راجی کی سرکار پوری طریقے سے کی سرکار کے اوپر dependent ہے تو definitely یہاں پہ بھائی آپ کو ایک سپیشل ریٹ یا ریٹ فور ای سپیسی فیڈ پیر مطلب جی سٹ کا کچھ ایکسٹرا پرسنٹیج چارج آپ لگا سکتے ہو جس سے تھوڑا ایکسٹرا پیسہ آجائے اور ایکسٹرا پیسے سے کو بید نائنٹین چیلنجز کو ہم ڈیل کر سکیں تو یہ سیکشن 4F of آرٹیکل 279 اے یاد رکھے گا جس کے اندر جی سٹ کاؤنسل اس بات کی ریکمینڈیشن کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ایک سپیشل ریٹ چلا سکے کچھ پرٹیکول سمیے تاکہ ایک نائچول کیلیمیٹی اور ڈیزاسٹر سے لڑنے کے لئے ہم تھوڑا ایکسٹرا پیسہ تھوڑے ایڈیشن ریسورس لا سکیں تاکہ کوویڈ 19 کے ساتھ تو ہم لڑ سکیں اور اگر اس پرکار سے سیکشن 4 آرٹیکل 279 کو یہاں پر انوک کیا جاتا ہے تو تھوڑا بہت آکسیزن تو فسکل فیٹلیزم کو دے راج کی سرکاروں کے پاس بھی تاکت ہونا چاہیے کچھ حد تک پیسہ اٹھانے کا مارکیٹ سے یا پیسہ کو ٹیکس کتھ کلیٹ کرنے کا وہ تاکت پوری GST کے بات چلی گئی تو کم سے کم آرٹیکل 279 A کے 4F section کو استعمال کر کے کچھ extra resources سرکار اپنے لئے کھٹا کر لے راج کی سرکار یہ پوائنٹ آٹ ہیں اس لئے section 4F 279 A important ہو گیا اس section 4F 279 A کو آپ کسی question میں بھی involve کر سکتے so thank you for watching friends तुदा late हो गया video but कुछ adjust कर you अब आप लिए सुबह तो आई जाता है थोड़ी दिर बाद में देख अगर आपको teaching मेरी पसंद आ तो वीडियो को consistent support guys आप लोग का support है तो मैं इतनी मैंना से वीडियो बना पा रहा जदे जदे लोग साथ वीडियो को शेयर करें goodbye